بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت بن اللہ سنسکری علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا وعیفی الساق وفی کل سا من ساتھ لیلے ونہار ولین وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائنا حتی تسکنہو ارزاکاتوام وطمت اعخو فی خاہ طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بیکل حسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم جتنے موجود و آمین تھی تکلیف ذرا سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی الاخرہ شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجلنا من الباقینا فی ازائل حسین اللہم اشورنا تا طالبائل حسین اللہم اشورنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنة آمین باب الحسین برحمت کا یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلانت سلوات اللہم اشورنا محق ببال محمد بنیئے فرشی ازا اور فرشی ازا تبانا لتمام ازادار و پرددار اتنی دعاویں تھوڑے سارے دیا اور تھوڑے ذبن لگیاں اتنی دعاویں میریاں میرے ذبن لگیاں تمام دعاویں دیم استرابیت وزد سارلل کے سلوات اللہم اشورنا مدکمی آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفی زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر حقیقی بیدہ بیوی سلت بیوی سال مٹھرا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد وستے دے سردار دا نتنا دل ترپ دے نتنا دل بچل دے اتنی بلند سلوات نائت وارب الیترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات واری صدات اجازدہ رشاد علی اکبر بادشاہ دے تیبو طایر وابی دی تیبو طایر نلین صاف کر کے اس نے تلورز کی کٹھا کرنا لے دل سٹیچ میں اپنا نام در شامل ہو بہت میں پہلا پہلا جملہ بڑے حوالے کرا اور اس سے تو فیصلہ جو اتنی دیر میں نوکری کرنی بڑے بڑے آنی موجودگی دے ویچ بداہر چھوٹے نو سارے آتھو بڑا سید چاویہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا چلو گفتگو دے زیادہ کر سکا گفتگو اس سے واسدے آسے پاس سے ویسے مجلس شبیر دا وقت اتنا قیمتی ہوندہ ہے کہ اللہ انسان دی زندگی چوئے نہیں کٹنا اتنا قیمتی ہوندہ ہے شبیر دی مجلس دا تو پھر نہ ذاتیات واسدے ہوندہ نہ سجے خبیتی ہیں گلہ واسدے میں مجلس صرف مجلس ہی پڑھنا اور تو سی بھی یوں ہی قبول فرماوے ہیں مصطفیٰ وڑیا وڑیا دی موجودگی دے وچ بظاہر بظاہر چھوٹے سارے دی موجودگی دے وچ چاہ کے بلاد کر دیا مندے آکھنا جن جمع دا خطبہ روک روک کے چمدے ہوئے کون ہے جن جمع دا خطبہ روک روک کے ویسے میرا اپنا طالب اللہ ماتفل مکتبہ اور کوشش ہی کرنا کہ چلو محرم سفر چونکہ منظور بھی کریم کربلان اللہ اے دویر زیادہ تو زیادہ حسینیت گفتگو کیتی جاوے اور حسینیت دے دھیر تو دھیر پہلو پڑی جاوے ودی صرف اور صرف وجہے میں کوئی بھی ہو رگر شبیر دے دروازے تھے چل کے آنا چاہوے تھے گو دروازہ باندھ نہ ہو تو دروازہ کھل آیا ہو تو حسین دے کر محجزات پڑے جاوے شبیر دی کربلہ تو پہلے علی زندگی پڑی جاوے تھے وہ بندہ ساری زندگی پڑھ دا روے تھے مالک دو تذکرہ مقدہ نہیں شبیر بادشاہ دے کر محجزات پڑے جاوے تھے روک نہ جاویے بشبیر راہ بنو ساتھ دیتے میں نہیں پتہ بھی تھوڑا مجمع پیر جی دوگا کر کے بھی سنتے ہیں یا زیادہ سادگی سنتے ہیں میں نہ حسین اگر راہ بنو ساتھ دیتے روک نہ جاویے جڑے صافتے بیٹیوں نے بھی سارے تے حسین ہی دیتے سعید فرما تھوڑی دی اگر مجلس میں پوری پڑھ سکتے جنہے زفتے موجود نے ملک سارے اے بھی سارے حسین ہی دیتے پھر بندہ کے شبیر بادشاہ فطرس نو پر دیتے حسین آج بھی کتنے مفلوج نے جنہ چلا کی کربلائج واپس گل میں حسین زندہ موجزہ پڑھا جڑا ساڑھے چاہدہ سو سال گدرن تو باد میرے بندر کو آج بھی زندہ آج بھی کسرت سید موجود مجلس میں جملت دعا چالنا دھوڑے کلو آج بھی آج بھی شبیر دا موجزہ زندہ حسین دا موجزہ شبیر دا زندہ موجزہ کی مجلس نظر آج تو تید کرتے بھی ایڈا بال بھی چوکش کھلو کے سینے تے ہاتھ مار کے ایک وریا کہنا یا حسین ستوی کوٹ ڈیچ لکیا یا یزید بھی چوکش آرہ مرشد بسم اللہ مربانی زیاغم جی بڑا سوڑا ذکر پاک دا محول مولا تو نصیب فرما متدل مجلس پڑھنا چاہنا اگر تجھ قبول فرما چار جبل تو میں موسم دے گزا اور محرم سفر چونکہ منصوب شبیل نبی بڑے بڑے مجود گی دے چند دے پیار کر دے راج راج کے چمد دے جمد خطبہ روک تاکہ لوگ سوال کرن تمید عزت دسا آخر بند پوچھ لیا اے کون چملائی ہو اے کبول فرما جاؤ فرما کون 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 اے کتنی عزت دا والک نبی فرما میں اللہ دا محبوب اے میرا محبوب یہ علی بچ میں اللہ دا محبوب اور اے میرا محبوب اور نہ کہ کتنا ضروری ہے فرما آیا موڈے تُو کپڑا ہٹا کے میں سننی رائٹر دی روایت پہ پڑھ دا اے تُو کپڑا ہٹا کے کیا کی لکھ ہے اللہ اللہ نبی فرما جوف کعبہ چلکتے آدم نوا گتے پیر دار قدم رکھ لے گا کہ نہیں نہیں جرت نہیں کیوں صفی اللہ نیران ابراہیم اسماعیل تُو سیچے رکھو تھوڑے واسطے اللہ دنبا چھ گلے آبے تھوڑے گلتے چھوری نہ چلے ہو نہ کیا زبی اللہ نیران دا موسی سا کلیم اللہ نیران نبی فرمایا آدم رکھے صفی اللہ نیران نور رکھے نجی اللہ نیران عبراہیم رکھے خلی اللہ نیران اسماعیل رکھے زبی اللہ نیران عیسی رکھے روح اللہ نیران موسی رکھے کلیم اللہ نیران اے حسین اتنیا اس تا دا مالک کدی لا الہ اللہ پڑھ سی کدی پڑھ سی کدی سمجھ سی جدو دل کی تا ایتھ سوار ہو جائے میں صدقے جام جدو حسین دا دل بڑا خوب بڑا خوبصورت ہو گیا ذکر پاک جدو اندہ دل کی تا سار اہل سنت رائٹر دی روایت میں نا لے کے پڑھ دا بیا قبلہ سائم چشتی صاحب اللہ مقام ہو وہ دن نبی موڑ دے تے چاہ کے ٹرد دیا تے جدو دل کرے سیدہ پاک کیا بابا چاہ کے ٹرد دی جملہ تو سا محسوس کرنے سیدہ پاک فرمایا بے چاہ کے ٹرد دی تے بابا تُسی تھک پہن دی اسے فرمایا نہیں جدو میں چاہ بے میں مصطفیٰ دی تھکاوٹ اتر جاوے اوہ دو میں حسین چاہ گھٹ ہو کیا باتیں بے کیا باتیں سبحان اللہ اب یہ الفاظ دی قدر کرنے لے میں مطمئن کھلوتا میں میرا حسین آئی ظلفا یہ تھوڑی سنی روایت ہاتھ تھے سائم چشتی صاحب پہتے نبی چاہ کے ٹردے پہن نبی نال اکیلان کر دیا لوگو تھوڑا چہرہ فقط چہرہ میرا چہرہ چہرہ نہیں بلکہ اللہ دی رضا چھپ کر گئے میرا چہرہ چہرہ نہیں بلکہ اللہ نسیم صاحب کی بلا دا جمل ہے اور اس ماحول چو ستر آکنی چاہے دیئے اتصار شبیر دی عزددار عزددار مخلص ذکر موجود نسیم صاحب دل پوری کنات نظر ماری نبی مصطفی جیسا نمیلیا ولی علی جیسا نمیلیا اور فریشتہ جبریل جیسا نمیلیا انہ سترمہ ہستیان او تاریخ دی نگان الجدو مدینے وے کیا یا حسین چہدیا وے کیا یا حسین کے لئے آئے شکریہ بیلس پوری کر کے پڑھئے نا تھوڑی تا نہیں پڑھے پوری پڑھی اچھا ٹھیک سلفن پار باٹر دی سجے مردیان حسین دی مردی جمعہ میں پرنچا لیا تو زیبانی دعا خبے مردیان حسین دی مردی آدھے لوگو تھوڑا چہرہ چہرہ میرا چہرہ اللہ دی رضائی خالق دی کٹھی رضائی جدہ میں مردی اور جڑا مردہ پہ شبیر دی برزی نال اس عزت میں کو جملا کرنا چاہنا او تھا لواب کم امام دی گھوٹی ہے نہیں سمجھے چاہی کم مز کم امام دی زیغم با تھوڑی بیس کم کرے امام دی گھوٹی مردی نال ٹور ٹور کے آدھے مسلمان پہلا خلیفہ چاہو کر کھلوتا آئی سائم چشتی سنی رائٹر حوالہ دی تی کھلوتا چاہو کر کھلوتا یہ ایک طریق ہے بال چاہ کے ٹور ایک کوئی طریق ہے بال کی نال تُوزی مزرگ اڈے بچے دی مرزی نال مڑ مڑ کے دست دے پہو نبیہ سلطان دے چہرے سرخ جلال آیا تے فرمایا مڑ 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 کے لوگ ندست دا پہو لوگ کو قدیوی علی تی دے پتروں دا مقابلہ نہ کرے آئے تو اڈے بال مٹی نہ لکھیڑ دے علی دے بال اللہ دی رضا نہ لکھے سارے تعد فرما دے یہ علی بات تو اڈے بال مٹی نہ لکھیڑ دے اور علی دے بال اللہ دی رضا نہ لکھے میں جمع لکھ نہ چاہنا جس وسط محنت پہ کرنا نبی کیونکہ اربعین قریب ہے اور میں پیغام یہ اربعین دے نبی کربلا کی ایک جمع لکھا چاہے کربلا نہ فرشتے تے کربلا نہ عرشتے کربلا نہ فرشتے کیونکہ ارتباد رڈیاں سفر دیا اور پچھلیاں مجالت نے ساریاں کہ اگر مشکل جملہ قبول کروں گے تو میں پھر تھوڑی دی گفتگو دے مشکل تو انہوں لے کے جانا چاہنا نہیں تو پھر سادگی نہ لی پڑ دیا گر یا قبول نہ کی تا کربلا نہ فرشتے میرے بزرگو کربلا نہ عرشتے کربلا چے قدر مشترے جو کربلا اگر فرش وکے تا عرش وکے تا عرش وکے تا عرش کربلا اگر فرش وکے تو بھی سر اٹھا کے وند اور میں اگر شیعہ قوم دے بال نو کھلار لما تو میں کمپڑے لکھ میری تھوڑی مدد کر تو سین مجلس جان من دس مول اللہ کتن کتنے نے مول تو اگر دو مول میں کہا کیڑا کیڑا وہ اگر گئے کر ایک کربلا اچھا تھوڑی نہیں مدد اور کربلا کھیں بڑھایا وہ اگر بڑھایا کربلا کھیں بڑھایا وہ اگر حسین بڑھایا اور جن دا بچے نے بھی پتا ہے دا مطلب گل سوک کی ہوگئی مول اللہ بنان واسد یا اللہ انشرت یا حسین مربانی مول اللہ بنان واسد یا اللہ انشرت مربانی یا حسین صاحب تفسیر انوار لجف کبلہ حسین بخ جاڑا صاحب جاڑا صاحب مجلس پہ پڑھ دیا مجلس جو بندہ کھڑا ہوگی اگر کیا قبل میرے بس اندر ایک سوال پتہ نہیں میں حق تے ہاں کہ میں حق تے نہیں چاڑا صاحب کہ تو اپنا سوال کر سکت نہیں انہا فرمایا کر سکت نہیں تو بندہ بولے آس کہ قبلہ پتہ نہیں جدہ مول دی گال لو پتہ نہیں پتہ نہیں میرے اندروں ایک لہر اٹھ دی سفدر پیر جی جمعہ ضرور سنے افضل لگ دی چاڑا سفدر مسکرائے تے انہا حلکہ جی مسکرائے آکھ 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 لگ دا تے منبی انجی تو توجہ نہیں کی تی جو میں تینوں لگ دیں لگ دی تب انہا بھی کرب لاؤ اگر قبلہ سیر تے موڈ تے 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 تفصیر لکھ چکے کتاب اتنی لکھ چکے اگر چوک کھلو کے آکھ ساں کوئی ارش نلو کرب لاؤ بندے میں مرن لگ پس بندے تے فتو تی تلوار چالے سن انہا کہتے تو حسین دے بو میں تے کی کرن آیا جی تو دلیل بھی نہ لے جاؤ دلیل چھتنل بھی تیری دات لگ جو جملے بدل پورا نہیں ہون دا مسکرائے کربلا محمد خون چوبڑی کربلا مربانی نہیں بزر کربلا محمد خون چوبڑی میں چاہ نبی چاہ چاہ کے چم چم کے پیار کر ایک روایت وست محنت کا کردہ نبی ممبر تب فرما جس من وکھڑ ہو مجلس دے جتن تکریر کیتی ہے اس تو اگلا ہی سر پڑ جس من دیکھ نا ہو تو من ملن مسجد چاہ اگ میں مسجد چاہ ہو ان دیتے واجب ہو من مل کے جا بندیاں کے سرکار تس مسجد چی نہ ہو ساڑھا دیا تیر گھر رو تس تبلیغ دے سلسل چکی بائی رو پھر رو کے کمیت انتظار کریے پیچھے بال کر لے وانکم دندہ کرنا نبی فرمایا نہیں اس سے لمحے میری زیارت کرو کمیت مسجد دروازہ کھل دے اس دروازے تے دکل باب کا جڑی کنیز اندرو باب انوا اکمن حسین لے آ دے ترہ میٹ دی گھر جا کے دس میں مصطفیٰ حد شکریہ نے تائد فرمائی گھر جا کے دس میں مصطفیٰ بے کے بندہ سوال تے محفوظ تکر اٹھمیٹ اوزا کیا سرکار ویسے تسی تے تھوڑا حسین راندی زندگی تا کرو مگر تسی بھی نہ بظاہر تے تھوڑا حسین بھی نہ تاک مار فتح اللہ کھول دیتا اوہ میں بند نہیں کرن لگا پھر مشورہ میں دینا عمل تس ہی کرے کی کرنا جتنے حد بلند ہوئے میں تل دعای دے سکنا اور شبیر دی مجلس سے جو کیا دے سکنا پرمایا جی دو ممی نہ ہوا میرا حسین بھی نہ ہوئے پھر گھرہ دے دروازے بند چکرے سد کربلا لگے جو جس جا کے شبیر دی قبر دی زیارت کی تھی وہ سینے سے ہاتھ مار کیا کہ میں مصطفیٰ بھی بھی میں خدا بھی بھی مدینہ دے دھیات دے سنت روایت ہے جو میں پڑھ دا پیا مدینہ دے دھیات دے وچران علی کورت آئی شور نبی سلطان کو لاند جان آئی بچہ بچہ بڑا سون آئی شور خوبصورت آئی اس بیوی تے فتوے دی تلوار کس سی بے تیرا کردار ٹھیک جو کردار ٹھیک کو آئی میرے ونگو ہو ہو ایک سال بیعث ہون دی رہی ایک سال دے بعد شامی کام تو آئی گھر کدم رکھ آئی آئی بیوی نو ستان آئی تیرا کردار ٹھیک بس ایک سال ہو گیا میں چھپ رہی ہوں تے ایک سال دے میں کوئی جواب نہیں دیتا تے کل دمی تے نکام تے نا جان دیتا کل فیصلہ کران لے دیتا کتے فیصلہ کران سے جت تمہیں منگ دی رہی آئی بلدی اس گلتے بھی تائی کر دی سر رل جت تمہیں سارے سنے اعداد نہیں مگ دی دی آن مگ آگے تو ہی لگ کے ٹھوڑ رہے کیونکہ جن دی میں کنیزہ او اس فرمایا ہے بھئی او بڑیاں بیڑیاں ہو دی انجڑیاں شوہر دے اگگے لگ کے چھلو چار پن سیکنڈ دا فرق ہے بھر ٹھیک او خلاف دے پتر نو ولیٹ کے چال نبی سلطان دی پاک بارگاج قدم رکھی میں چند آئی بے چلو محول ہو بن گیا میں روایت تھو سن آئی جاؤ سرکار انچے ہٹایا نبی پاک سف تے بہا لیا سرکار سوال جواب پچ بائی میٹ دی تقریر تو بعد میں پہلا جملہ اپنی برزی نہ لگ لگ اے ضرور سن سوال جواب پچ پہلے نبی پاک سلمان نو کے فرمایا جا گھار دے دروازے تے دکل باب کر اندر فضہ بول سی تی ہوا کو نبی پیاد دے دین تے چاہ دے آئے صدق جوا کیا بات بھئی دین تے پہ لگ دائے مخلص عزادار مالک تو انجی نصیب فرما دین چاہ دے سلمان تُرے دکل باب کی تھی ہون میرا دل نے بواقیہ پورا چپڑنا دکل باب کی تھی اندر وہ بی بی بولی پھر ایک جملہ وہ قبول فرما ویا اندر وہ بی بی بولی جیڑی بی بی اللہ دے عمر نو پال دی رہی پندرہ ستارہ بندے سمجھے ہو میں پھر آنا جیڑی بی بی اللہ دے عمر نو پال دی رہی ہے ایک طرف اور چکرہ ماجے سے بی بی تخت نو جتیاں دے کابل سمجھے دروازہ بطول نو نوکری دے کابل سمجھے دروازہ بطول نو نوکری دے کابل سمجھے حسن اور حسین علی اور مصطفیٰ پاک دی مجودگی دے پہلا مشتر کا فیصلہ کی تا ایک دورے دی اک اچھا پاک دن انہوں نہیں جان دی بھاوے ماں صدری پاک بی بی دا تار ہوگی انہوں نہیں جان دی بھاوے ماں صدری پاک اندرو وہ بی بی بولی سلمان نبی پہ دن دین چاہ دی سید عدی پاک جھولی دے کول آئی بی بی دی جھولی مجسم دین آئی مجسم دین آئی لا علاقی تہہ کے نیچے خون ہے شبیر کا میں سے گلدی تشریح نسل اچھ پہ کر دا انگر دو جھ سن دے پہ مجسم دین چاہ دروازے تے آکے دو مٹ رکھ سو تھا کہ میں روایت پوری کر دروازے تے آکے سلمان پاک دے حت آکے دین رکھ دے سلامان بڑڑا ہائی کمر جھکی آئی چٹی داڑی آئی لیکن حسین حت مجلس مکمل خدا گواہ حسین حت تے چاہ اینجنیس چاہ جواد پی اور بھی جتنے سید موجود جملہ میں رات سی ضرور سمجھ ہے حسین اینڈ کر چاہ کے ٹھول ہے پہلے چوکر بندہ کھلوتا ہی بال چاند کو یہ طریق ہے تین مصطفی یاد نہیں تمن کوئی بشر قرآن ہر روایت نہیں بھانی تو مشکل ہون دی نا عدی میٹ تا جملہ تا سو کھا ہون روایت نہیں بھانی مشکل انچا کے ٹھولے سفتے جا کے ایک زینہ بلند فرما سفتے جا کے شبیر لایا پورا مجمع حسن بھائی جملہ سمجھے سفتے جا کے حسین لایا شبیر مسجد ترنا شروع کیتا اللہ دے گھر دی مٹی واج ہلا دے پتر دے قدم چمنے شروع کیتے ایک واری مڑ جے کان اللہ دے گھر دے مٹی واج ہلا دے پتر دے قدم چمنے شروع کیتے نہ سوال ہو یا 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 نبی فیصلہ کیتا ایک سال دے بچے مادی جھولی چو اوندہ یا حسین بکیا مادی جھولی چو کنوٹ لے کی زمین پہ آیا ہائی بھی پہلی ملاقات پوری مسجد دے پہ سنی آلام آدھ ارکان دے بھار حسین الٹر پہ ارکان دے بھار ایک جملہ زیگہ مکھوامی میں نکول جمہ میں آدھ آدھ ارکان دے بھار حسین الٹر پہ پوری مسجد دے بے دے اپنا رخصار شبیر دے قدمات لایا نبی ممبر تو اٹھ کے او دے پیون ہوا دے آدھ تو بعد بیوی تے لزام نال آوی کانفرم حلال دے حسین دے زیارت کردائی فکد حلال حسین سریو بھئی کانفرم حلال دے حسین دی ارتباد بی بی تے بڑا سونا محول مولا نصیب فرما کانفرم حلال دے شبیر دی زیارت کردائی فکد حلال دے ختم میرا بیان آخری حکم دا پیغام اپنے ہی سی دا او ریکارڈ کروا ہوں آبار میں دی بار گاج تھوڑی مدد دے زریعے منگ پن کے چندہ کر کے کرزہ چاہ کے باکول اٹھوے امام نمک روٹی کھا کے پیٹ تے پتھر بن کی کر ہکوری کر بلا جا داد اسے دلائے کھلوتا میں اپنا پیغام پہ دوں مانگ پن کوشش کر زندگی یہ چک وری کھر بلا جا اٹھوے امام آکیا کرزہ چاہ کے کھر بلا جا بندہ اٹھ کھلوتا سا کہ سرکار کرزہ ہٹان جو گاؤ ہاتھ کما کے لگا کی میں پھردہ نہیں کرزہ چاہ کی آیا مڑ کی اسی فرما جی سے نانیدہ نہیں رکھ آیا تیرا بھی ہٹا دے جی سے نانیدہ نہیں رکھ جی نانیدہ نہیں رکھ آیا تیرا بھی ہٹا دے جی 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 بے شک ٹھیک ہے بھائی پیاد انجز خالق دا نہیں رکھ خدا گواہ چلو جملہ ضرور جا کربلا ضرور جا کربلا اور عجر کتنا وڈ ہے اے جملہ تو قبول فرماوی ضرور جا کربلا چھے امام فرمایا جی بندہ شورہ کربلا کرے وہ بندہ رڈکے سیدہ اور گردو نوام منڈی دے کسے قبرستان دفنو اے تھو نہ اٹسی جی دا داوی کربلا کرے یو کربلا دے شودہ دی فرست تی چور بندہ کیا مولا جی چیلم کرے فرمایا جی چیلم کرے تے نجف تو پیدل ٹور کے شبیر دی کبر تک جاوے سفر دی دھوڑ او دے کپڑے آتی اندی ترے دھیڑے دی حسین دا او زوار اگر اپنے دھوڑ لے کپڑے این کر کے چھنڈے وہ دی خاک دے زر رہے اوڑ کے جی سب شرط پہ جا من میں سادق پیدا اس مشرط میں جہنم دیا گھا رہا اور پھر حکمیں جدو کربلا جاویں قدم لمح نہ چاہا جی قدم چھوٹا چاہا کامل زیارات روایت موجود قدم چھوٹا چاہا مولا حسرت ہون دی شبیر دی کبر نہ لگر دی قدم چھوٹا کیوں چاہا بھی فرمایات الوجر دا نہیں پتا شبیر دے ظاہر دے ہر نک قدم تے ستر ہزار حج مقبول دا سوا اور حج بھی یو جڑی یا مصطفیٰ یا مرتضی نال ہر تھوڑی گلدہ جواب دی نا جو تُس آ کیا شبیر اللہ دا نہیں رکھ میں حت بن کیا نا کوشش کر کے کربل آ جا تینو پتا لگ جاسی میرا تیرے نال علم تے ہاتھ رکھا کے واد تینو کربل آ جا کے پتا لگ جاسی شبیر حسین روٹیتا کی میں تے لا الا بچیا کی شبیر گھر چل اٹھایا خالق دکی تے نماز بچ گئی روزہ بچ گیا دی بھیندہ رشتیاں دا احساس بچ گیا رشتے قتل ہو جاندے جے حسین کربل آ جاندہ احساس رشتیاں دا کبلہ ختم ہو جاندہ جے حسین کربلہ نہ جاندہ اور میں ہمیشہ کوئی روایت چلم دے نزدیک پڑھ دا رہا کس مطلب لایا کھلوتا میرا دل میں ایک روایت تل سُڑا آج کربلہ جانا سوک ہے آج کربلہ جان وزدے کوئی پتر نہیں مریندہ آج کربلہ جان وزدے کوئی ہاتھ نہیں کٹ بیندہ آج غداد دیرانہ لی حسرت بڑی جو چہلم قریب ایت میں حسین دی کبر دی زیارت کرا ہج بھی ظاہرین وزت مشکل روایت سنو وقت میں شہادت مولا دی پڑھ سا لے کہ میرا اپنا دل لے روایت میں ضرور تلاوت کرا عزد دار آرہ پہلے ہاتھ کٹوین دی گر لائی اندے بعد دولت دھیر رکھ دیتی گھر بیچ کے بھی نہیں ما پتر جا سکتے پھر لوگا جو متوقل دس سیاب بندے تھے گھر لٹوان تے آگئے تے کربل رش بد دا جان دے پھر اعلان کر دے بجڑہ کربل آ جا پہلے پتر زیبہ کر بڑی سونی ہائے کی تی سید میں روایت ضرور پڑھا چاہ پہلے پہلے پتر کربان کرے تے پھر کربل آ جا سات اٹھ سال لہ سید چوک سردہ پہ آئی اعلان تے بھار پہ آئی تے سبندے لفظ تے ہائے کی تی میں دعائی کر سگنا ماد دام لردو ہاتھ پا کے آدھ امم اٹھ زواری سستی ہو وہ 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 تھوڑے نیتر تُسد کے تھوڑے آئی کر تُسد کے امم اٹھ امم زواری بڑی سستی ہو گئی ماں کیا میرا پتر کی امم اتھ نہیں رسنا بس تُس چل ماں پتر سمان تیار کی تا بغداد تُٹر پہ یہ تو بغداد تُٹرے سارے رہ روندیاں 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 سامنے سپائی کھلوتا ہے کیا بڑھنا ہے زوار بھائی کیا سامن بڑھنا ہے نہیں ہیک کی بڑھنا ہے ایک ہون پتر سر جھکا سر جھکا اگہ وہ سید سر جھکا ماں کیا تو زواری سستی ہو گئی میری تحق دولت شبیر دے اکبر دی کبر چون میں صدقی ہو جا ماں من قرمان چکار تھوڑے آئے کرن دو صدقی ام جا حسین دے اکبر دی کبر چون بڑی سستی میرے علی جاگیر تے بڑی مانگیا شبیر دے علی اکبر دی کبر تُس آئے کی تی تی سوین کی تے ماں وی دی رہی اس تلوار ماری پتر دا سر جدا ہویا ماں تڑپ دے پتر دی لاش وی کے مت تے ہاتھ رکھ کیا کیا تیرا شکریہ تو میرے حسین دا زوار بڑھوائے وہوا وہوا جڑی یا قوس دی پہ یہ تیرے آکھ کھڑٹ دے اللہ ہوا کبر وی سفر دی درمیان شب جنہی انہی اربائین علی شب آج وی شبیر دی کبر تے بڑا رش ہوند ہے اٹھ دی باند سائی کنڈے وط اٹھے وط میں جاوے وط ایک جملہ جنہو میں روایت پڑھے آئی رات دا وقت دا دا جنہو میں جملہ پڑھے آ خدا دی قسم بے وص میرے موچ چوہائر تے چیخ دی آواز ملان دو انہو شبیر دی کچھی کبر تے گئی ایک جملہ ضرور سمجھے کچھی کبر تے گئی کچھی کبر تے ہاتھ لاکیا دی آج پتہ لگ گئے جو پتر مرا کے ماما کیڑیا اوکیا شبیر آج پتہ لگ گئے جو پتر مریجہ مردتے ماما کیڑیا اوکیا پتر آدیا لا شاہ گریا سارے بلند فرماؤ آئے سارے کرو تمہیں ایک ویڑ دی تن قریب کرو شبیر آج پتہ لگ گئے کبر دی چہل قریب ساری تے تیاری ہے مالک نمار گا جو مولا سارے زوارہ دے سفر بخطر فرماؤ جو مشکل آدیا پہ مولا زائری دور فرماؤ آئے کرکن آئے بڑی روحانیت ذکر پاک جو مولا نصیب فرماؤ کبر تے ٹکر مار کے آدی میرا تے مری گیا تیرے اکبر دے ارمان جدے سیرے بھی رول لگئے تے جدے گانے بھی رو لگے تیری مات بھی صدا بلند ہوئیے آدی او دا ارمان جینا تیرے ہتھا تے کس گیا اگلا ویڑ کرکے آدی شبیر او دا ارمان جدے آس رہ تے تیریا بھی رہ وطن دو تریا سارے سر تے ہتھ رکھ ویڑ کی تے خدا دی قسم کنڈ لے پس دامل نو چھکی آئیے مائی ہٹ کے وے کیا تے پتر کھلوتا یا دی میں تے کو ہائی آئی تو کی وے کھلوتا ہے کبر چو شبیر کیا تو اکبر دا صدقہ دیتا ہائی میں اصغر دا صدقہ ہٹا دیتا اپنا پتر زینب دا تیرے دردہ تھو میں قائلات قربان کھلا ہواد پتر لے جا تے وطن تے جا جی لکھ وری تھا میری تنو کری میں تیس مجلس دا کائلہ جی یہ حاج تے نمال کتا فرمائیے پتر لے جا تے وطن تے جا میری قسمت میرا کو جنا بچیا تو اکبر دا صدقہ دیتا میں اسغر دا صدقہ ہٹا دیتا ایک ویرد تن قریب زل جناب کی برام دون آؤ میں تر کڑے پس سامنے اس پس ٹھیک ہے کربلا دے ٹبے تے ہر شہید نم مسلمان نا ہک وری مار ہے کبلا شبیر اڈا غریب جنہ امت بہتر وری مار گل سوک ہی شبیر لاشا چاہ کے نہیں لے شبیر لاشا چھوڑا کے لے بسم اللہ خرام حسین لاشا چھوڑا کے لے 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 شبیر لاشا چھوڑا لے 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 کدیس سنے آنے کسے کوئی مری جا ہوئے بھائی جی جنازہ چہدے آنے کسے مار آنے بھول کے جواب دیو جنازہ چہدے آنے کسے مار آنے کائنات ایک غریب حسین جیڑا اکبر چاڑ گیا مسلمان مار جیڑا کاسم چاڑ گیا مسلمان مار جیڑا اسور دفنان دیواری اتنا مار آنے خودے مو تے مو رکھ چہدہ نائی تے رو رو کیا دائی غازی تیرے عشق جو میرا چیرہ پھٹ گیا اب آس تے نواد آئی نا چھڑ کے نہ جا غازی تو چھڑ کے گیا ویک میری بھیڑا کلی کیا گری یہ دی خیرات ہے کیا عشق شبیر جتنی وری اکھ ہو میں نو کرن بست تیار حسین آدھ تی نواد آئی میں چھڑ کے نہ جا غازی چھڑ کے گئے ویک میری مہین آگ لیا عباس ویک تیرے بعد میں لٹیا گیا غازی ہون میں غریب آئی ایک وری سنو غازی ہون میں غریب آئی قدمہ تے نو وری عباس ویک پیشید غریب کی وے آئی قرمان ہو جام میں ویک پیشید غریب کی وے ہو دے میں حکیر جی تنی بقتل پڑی یہ خدا گوا جی دو حسین دی شہادت دا کوئی آنکھے تا میں سوچنا میں شبیر دی شہادت دا کیڑا حصہ پڑھا کہ کیڑا نہ پڑھا حسین دی شہادت کو چالی مجلس وکری وکری حسین بکر دیلوی رکھی میں ایک روایت ایک وین کر جو حصہ میرا پورا ہو جا جو جمل میں شبیر دی زرید زائر نے گواہی دی سن چمہ پاس مسائب حسین دی زریعت لکھے ہو میری پنجویز زیارت آئی جو بادشاہ دی زریعت نماز شب پڑھ نکل ہو مولا غازی نماز فجر پڑھ ایک حوضہ علمیت تری سال تو اتھائی ہوں دی ملاقات ہو گئی ساڑھے لوگ بڑے عشق شبیر رون دی سامنے روایت لکھ یہ سامنے سامنے ادھا میں تن ترجمہ کر دی تو میرے رون لگ پہ اگ گے میں عربی پڑی پچھو پچھو ترجمہ کر دی آئے حسین دی کبر دی سامنے کھلوتے آئے اس نے کہا وعدہ کار جے سنے سے میں وعدہ نبھان لگا اس نے کہا لکھے ہو یارا محرم نو 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 ہی کتا شبیر دی لاش نو پتھر پہ زکر جتنی روحانیت میں اپنے آپ پہ کاب گھت کب اللہ مین کر ہوا بلا بول کے جواب دے حسین مریتہ کدھنے سارے بولو سارے دانو ایک دو پہ مار دائی یارانو وطہر بندے دا مات مابلہ چاہی دائی کولو ایک بندہ اٹھنی تچڑ کے لگ دا مار نا یار تے کل مار رہا تھوڑی خلیبہ تو سن کے حرامی ہاس کے یار کال صبح تو لے کے ڈیگر تائی میں ہاتھ تیر پتھر چاہ کے بھج دا رہیا مار نا لے دا راش دائی میرا ہاتھ نہیں اپڑے آ میرا دل لے اج رج رج کے مار جن بچان ہا او بازو کٹوا کے او پھرا جن دا رہا او گازی نریا کج ہاتھ کٹوا گئے کج ہاتھ مان اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی آنکھوں تمہیں رات علی روایت پڑھا چاہ اسے روایت رین کنا چاہ اگر اجاز دو رات علی روایت جڑی میں بڑی مجود کی شک اپنے پڑی میں او روایت پڑھ دا تیرا میرا گریہ رنج نہ ہوئے مقتل تا میں پردہ نہیں پاس سکتا کرب بڑا احسان کیتا ہے میں ممنون نہ توڑا جتنے ہاتھ چاہے سارے تو پہنچ لوئے وکر جڑے نو گئے بیان ہکو اسی جت لط دس سو میرے پڑھاؤ میرے را او تے کٹھانے جت تے کٹھ ہے او تے دفل جت لط ہے جاو وہ جاو ویک لوئے جت لط ہے نا شبیر او تے مسجد سہب سر وز زم بڑی او تُو جت شبیر سجدہ دیتا او کم از کم سوا کلومیٹر دا فاصلہ بڑھ جانا او درات ایک دروازہ زوارہ جس دروازے دن آئے باب صدرہ باب صدرہ اے باب صدرہ تا ہی زینب دا ویر پیدل آئے اے تے شبیر نو این مکان لبی اکبر دی این جی آکھا حسین جھن پہ تے تے شہادت شبیر دی جتے سجدہ دیتا او پچھونجا قدمہ دا فاصلہ پورے مجمعن دعوت پیدل پرسے دی او سوا کلومیٹر باب صدرہ تے رٹھ حسین او تُو پچھونجا قدمہ دا فاصلہ میں بھی پہلے روایت کسی اور رنگ پڑھ دائی آیت اللہ سید دس دیکھو نو اور نا کیا جتا پچھونجا قدمہ شبیر دا فاصلہ نا شہادت آئی اے حسین نا آپ گیا نا گھوڑے تے گیا نا عرقہ دے بھار گیا میں نو زینب دی لتی چادر دی قسمیں ٹور کے نہیں گیا شبر والا تو نب کے حسین لوا دے سارے را کو تی دا پتر شبیر نو مار دا آئی تے مار مار کے آدھ اے او بھرا کی دے گی ای جی را صفی نے چل لڑیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مات ام اللہ بھی تے ضرور کر لہ بھی پچھونجا قدم نا شبیر ٹور کے گیا نہ حسین گھوڑی تے گیا نہ حسین ارکان دے بھار گیا آپ نہیں گیا شبر والا دو نب کے حسین لوان دے اس ول شبیر گم پھر گیا فورا تل پاس حقل مار کے آدھ غاضی بھی را لاش اٹھی آدھ حکم گار سیاد آدھ اکبر میں کلیاں چایا سگر میں کلیاں بھلایا جون حبیب کا سمدیاں لاش میں کلیاں چایا اور تیری ملد بیا کردا غاضی آدھ حکم کار رول لے تیرو کے آدھ میرے وال چھڑا ہوئی ظالم تو ہاتھ پایا سنا لجب آدھ بیع دی میر یا حسین سید آدھ غاضی بھی بھی رہ میرے وال چھڑا ہو میرے وال چھڑا مات مگرو سید آدھ او غاضی بھی رہ میرے وال چھڑا ہو میرے وال اللہ مش یا حسین یا حسین سہید تلی وریا کھو میری نوک لیے سید آدھ اکبر میں لک بری میری نوک لیے سید آدھ اکبر اصغر میں کلیاں دبنایایا اون تیری ملند پیا کردہ میرے وال چھڑا ہوئی ظالم تو ہاتھ پایا سنا لجوا دے بیادی میری لو یا حسین یا حسین یا حسین اللہ مان ازادہ رو تیری میری خیرات اگلی سطر دے پوری ہو جیسی جھولی پھیلا دے میں ویڑا کا یار روڑ دے اتے سامنی سڑک دے اتے اگر ایک بندے نو ساتھ آٹھ بندے رال کے مار دے پیو وڑ بندے دکان نہ تو اٹھ بندے لے بندے گڑیاں روکیا دے لو یار چھوڑا ہو چا ہوئی مسافر لو اتنا پیا مار دایا او سیدہ اور رون دے تا ودیاں کسے ایک نہیں آکھے آ آئیو لو لک جو لئی میں یاد لو کتا لکریندہ جیندہ کوئی نہ وارس آئیو کو لہوے یو کو رال یا حسین ہو جیندہ کوئی نہ وارس آمیں ضرباندی تفسیر کرا آمیں شبیر دیاں ضرباندی تفسیر پڑا لکھ واری سیدہ دا جتنی واریاں کو میرا بچہ نوکری جو ہے او زاداراں مکانیاں رون دے تا ودیاں کسے ایک نہیں آکھے آ آئیو لو لک چو ہو لئی میں یاد لو کتا لکھ وارس لکھ واریدہ جیندہ کوئی نہ وارس آمیں آمیںafa کسے ایک نہیں آکھے آ آئیو لو لک چو ہو لئی میں یاد لو کتا لکھ واریدہ جیندہ کوئی نہ وارس او کسے ایک نہیں آکھے آ آئیو نو لکچو لئی میں یادنو کتا لے کریندہ جیندہ کوئی نہ وارس تُو دھا جلدی چاکی تیے چلو پھر اڑو اٹھ پیو تم ویڑ دھوڑے حوالے اگلا بھی کردہ جا رون دیتاں بدیاں کسے ایک نہیں آکھے آ آئیو نو لکچو لئی میں یادنو کتا لے کریندہ جیندہ کوئی نہ وارس آئیو کولوے یو کورالبے لکے دھوڑی 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 سارے ماتم پھر کردے او زرما چلدیاں رہیاں تے دیوے دی رہیاں چیڑے ولے ناوی زرما چلدے پتولے دیر خمجر جہاں پایا ہے تیروں رو گئے دیر ہاتھ کارڈ پرے پھیا دیاں آئیو کولوے فاجوں آبا شدہ کو نا جب آدھا کارڈ کھالی دیکھتے ایک وینے اور میں کس بکر لائیاں سارے ماتم پھر کردے پھر سے دیاں تیرہ زرما دے دال قرآن دو نگڑے ہویا ہے آئیو زملے پھو دیاں دن شمر وردیاں لائیے گھر لکے جاویے جنگ بھو گئی ہے کھتے دا پھو کر آدھا وہ بھی کوئی نہیں ہے جنگ ہوڑ چھرو ہوئی ہے آدھا دن کیا کرنا ہے ہربیہ دے جاؤ لوٹ لو چادر آئیو زین عبدی او لو کردے ہو سارا پھر یانے پھو حد رسیہ ہو جاؤ لوٹ لو چادر لوٹ لو چادر آئیو زین عبدی او لو کردے ہو سارا اور یانے پھو سر روکے دے بیڑے کوہر میں سن لو اے عرام لادا شبر کرے دے لال علی دید خیمے چایا ہے اے سنے زامت آیا ہے آلی آغاوی میں صدی ہے تجھ مر جوائیے دے پھر موڈا عرام لادے تالا بار ہے تے حسد کے یاد ہے ہون رونا بلکا آلو یا سر رو دی او کر گزریاں بیلا یادے شبرہ دے ساتھ غادی لو آلو یا سر رونا بلکا آلو یا سر رونا بلکا